بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس ویورس آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکشن نمبر 3370 آف پاکستان پینل کوڈ 1860 کو سمجھیں گے جو کہ ولی ان کیسیس آف ہرٹ کو بیان کرتا ہے یعنی کہ ہرٹ کے کیسیس میں ولی کون ہوگا اس کو بیان کیا گیا ہے سیکشن 3370 میں سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ولی سے کیا مراد ہے ولی کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کے لفظ ولائیت سے لیا گیا ہے اور ولائیت کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کرابت یا ہمایت کرنا یعنی ولی جو ہے یہ وکٹم کا کرابت دار یا ہمایت کرنے والا ہوتا ہے اب ہم اس سیکشن کو پڑھ لیتے ہیں اس سیکشن میں بیان کیا گیا ہے کہ ہرٹ کی صورت میں ولی ایسا شخص ہوگا کیپشن اے میں بیان کیا گیا ہے کہ وکٹم خود ہوگا یعنی کہ جس کو ضرر پہنچائے گیا ہے وہ خود ہوگا اور ساتھ ہی اس میں بیان کیا گیا ہے یعنی کہ اس میں شرط رہ دی گئی ہے کہ اگر جو وکٹم ہے وہ کوئی نابالک شخص ہو یا فاطر اکل شخص ہو کیونکہ نابالک کو فاطر اکل شخص جو ہے یہ جو ہے یہ ولی نہیں ہو سکتا جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑا لہذا ایسی صورت اگر وکٹم خود ولی ہو لیکن وہ نابالک یا فاطر اکل ہو تو ایسی صورت میں اس کے قصاص کا جو حق ہے وہ اس کے والد کو پہنچ جائے گا اور والد کے نہ ہونے کی صورت میں اس کے دادہ کو پہنچ جائے گا اس طرح دادہ کے نہ ہونے کی صورت میں اس کے پر دادہ کو پہنچ جائے گا یعنی کہ یہ اوپر تک جہاں تک جا سکتا ہے وہاں تک ہی جائے گا کیپشن بی میں دوسری صورت بیان کی گئی ہے کہ اگر صورت یاد ایسی ہو کہ اس کا باپ دادہ پر دادہ نہ ہو تو ایسی صورت میں ولی کون ہوگا تو ایسی صورت میں کیپشن بی میں بیان کیا گیا ہے یعنی کہ قصاص پر عمد رامد ہونے سے پہلے ہی اگر ولی فوت ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اگر اس کے باپ دادہ ویرہ نہ ہو یا اگر باپ ہو تو وہ بھی فوت ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کا جو رائٹ ہوگا وہ اس کے ورسہ میں چلا جائے گا جو بھی اس کے شریعت کے مطابق وارث بنتے ہیں ان کو اس کا رائٹ چلا جائے گا اور کیپشن سینگ میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایسی صورت حال ہو کہ جو وکٹم ہو وہ خود بھی فوت ہو جائے اور اس کے رشتہ دار بھی نہ ہو یعنی کہ اس کے ورسہ بھی نہ ہو اور اس کا باپ دادہ بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں جو ولی ہوگا وہ حکومت خود ہو جائے گی سادہ الفاظ میں جب کسی شخص کو ضرر پہنچائے گیا ہو تو پہلی نمبر پہ وہ شخص خود ولی ہوگا لیکن اگر وکٹم نہ بالے گیا فاتح عقل ہو تو ولی اس کا باپ ہوگا یا اس کا دادہ ہوگا یا اس کا پردادہ ہوگا اوپر تک کوئی بھی ہو سکتا ہے اور اگر باپ دادہ وغیرہ نہ ہو تو ایسی صورت میں جو وکٹم ہوگا اس کے جو وارث ہوں گے وہ ولی ہوں گے اور اسی طرح ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں جو ولی ہوگا وہ حکومت خود ہوگی ویوز ویڈیو لیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ پاکساند پینل کورٹ سے متعلق میری دوسری ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو آپ میرے چینل پر موجود پاکساند پینل کورٹ کے نام سے پلی لسٹ کو واش کر سکتے ہیں جس کا لنک پہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بائی لائک کر دیں اللہ حافظ